اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم ایک یو پی ایس ہزار وارڈ کا تیار کرنے لگے ہیں یہ آپ کو پورا یعنی کہ میں آپ کو پہلے سمان چیک کرواؤں گا ٹھیک ہے تو پیارے دوستو جو یو پی ایس ہے یہ سلور کا آج ہم تیار کرنے لگے ہیں صرف اور صرف ساڑھے تیرہ ہزار روپے میں پورا ہزار وارڈ یو پی ایس ہوگا اس میں ہم پورا ہزار وارڈ بھی ڈالیں گے آپ کو چیزیں چیک کروائیں گے کون کون سی ہم چیز لگانے لگے ہیں اس میں ایک ایک چیز اس میں آپ کو بتائیں گے اگر کسی بھائی کو بھی چاہیے ہوگا تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو پیارے دوستو آپ نے یہ ویڈیو اس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لائک کریں چینل کو سکرائب ضرور کرنا ہے بل آئیکن پریس کر دیں تاکہ لیٹس جو بھی ویڈیو ہے آپ تک پہنچیں تو اب دوستو میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے کر کے دکھاؤں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ٹریکل کٹ لگا رہے ہیں ہم بارہ وولٹ کا یو پی ایس ہے ہزار وارڈ ہے تو یہ ٹریکل کٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ٹریکل کٹ ہے یہ ہم نے لگانی ہے یعنی یہ بہت شاندار ہوتی ہے اگر آپ کے جو ہے ایک سو بیس وولٹ بھی آتے ہیں تو یہ ایک سو ساٹھ بھی آتے ہیں تو یہ کام جو ہے آپ کی ٹریکل کٹ کرے گی امپیر بیٹی پہ اس پہ کام تیز ہوگی یہ فین ہے یہ ہم نے جو مڈول لگا رہے ہیں لوگ چھے جمع چھے لگاتے ہیں ہم نے سات جمع سات لگانا ہے مڈول جو ہے تاکہ کوئی ایکسرا لوڈ ڈالے تو اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ بٹن بھی ہم جو ہے وارٹر پروف لگانے والے ہیں یہ ہزار وارڈ کوپر کا ہے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے تو یہ سلور کا تھا آج اس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ کسی بھائی نے سلور کا تیار کروا رہے ہیں خود کیوں کاپر بھائی پہنچ سے دور ہو چکا ہے ساڑھے ستائیس اور بھائی کلو اب کاپر ہو چکا ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم یہ جو وائر ہے ہم تیرہ ایم ایم کی وائر لگا رہے ہیں لوگ دس کی لگا رہے ہیں تاکہ باقی جو چیزیں ہم نے اچھی لگائی ہیں اس کی لائف تقریبا تقریبا جو ہے نا پانچ سال انشاءاللہ یو پی ایس کی لائف ہو گئی تو یہ دیکھیں ہم کاپر کی وائر لگا رہے ہیں اس میں یہ مین وائر ہے جو کاپر ریجنل چالی چھیتر پارے والی ہے یہ ہم لیڈیں لگا رہے ہیں دوستو جو اس میں وائرنگ ہونی ہے تو یہ دوستو ہم نے سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں سلور کو ہم ٹانکے لگا کے اوپر سلیپ لگائیں گے جوائنٹ لگا کے ہم نے اس کے اوپر تقریبا سولڈ بھی کریں گے اس کو کاویے سے انشاءاللہ سولڈ بھی ہوں گے سلور کو انشاءاللہ ہم سولڈ کریں گے لیکن بعد دفعہ کہتے ہیں سولڈ نہیں ہوتے ہمارے پاس اس طرح کا سولڈ ہے اس کو سلور کو سولڈ کریں گے انشاءاللہ لوزنگ نہیں انشاءاللہ رہے گی کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ اچھے سے اچھا آپ کو دکھائیں میڈیو میں یہ دیکھیں ہم ہیٹ سلیپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہم سولڈ کر رہے ہیں مین وائر اس کو جو ہے کلمپ آگے ٹائٹ کریں گے کنیکٹر لگا دیا ہم نے کنیکٹر لگا کے اس کو اس کے اندر ٹائٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے تار لوزنگ نہ رہے اصل سلور جو ہوتا ہے صرف تار لوزنگ کا مسئلہ ہوتا ہے باقی سٹرا فارمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جلدی خراب نہیں ہوتا اس لیے ہم اچھے سے اس کی لائف بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم بینڈ کر رہے ہیں اس پہ تمبل نہیں لگائیں گے کیوں ہم یہاں پہ اس کو ٹائٹ کریں گے ڈریکٹر مڈول کے اوپر ہی تو یہ دیکھیں دوستو ہم اس کو جب لگائیں گے آپ کے سامنے تو پلیز پھر میں ریکویسٹ کروں گا ہماری ویڈیو پوری دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے سوڑ کر رہے ہیں تو ویڈیو پہ دوستو ہماری کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائیں تو بل آئیکن ضرور آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ لیٹس جو بھی نئے میرے بھائی ہیں چینل کو لازمی سکرائب کرنا ہے یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں پیار دوستو ہم اوپر پھر بھی ٹیپ کر رہے ہیں ان کے جو ہیٹ سلیپ لگا کے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو انشاءاللہ یہ گتہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں جو آپ کا وائبریٹ کرتا ہے یو پی ایس آواز دیتا ہے ہلکی ہلکی جو گونج ہوتی ہے اس کے لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو یو پی ایس ہے گونج بھی نہ کریں تو اس کو ہم ابھی نٹ لگائیں گے ٹائٹ کریں گے اچھے طریقے سے نٹ تو یہ دیکھیں پیار دوستو ہمارے نٹ ٹائٹ ہو چکے ہیں تقریبا یہ دیکھیں ہم وائر جو ہے بیٹی کی جمع کی اس کو ہم بائی نکال دیں گے اب دوستو ہماری باری آتی ہے مڈول کو نشان لگا لیتے ہیں جو ہم نے پیج کے اوپر ٹائٹ کرنا ہے مڈول کو یہ ہم مارکل سے نشان لگا رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں ہمارے نشان لگ چکے ہیں اب اس کو شیخ کریں گے اندر پیچ لگائیں گے بقیدہ یہ دیکھیں ڈرل مشین کے ساتھ یہ ہمارے سراح ہو چکے ہیں اب ہمارا مڈول جو ہے وہ سٹرولڈنگ بھی رہتی ہے وہ بھی کریں گے یہ ہم نے فیوز اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے یہ فیوز ہم لگا رہے ہیں دس امپیر کا اس میں لگائیں گے یہ فین ہے فین کو بھی ہم پیچ وغیرہ لگا دیتے ہیں یہ جو ہیڈ بائی نکالتا ہے یہ واٹر پروو بٹن ہے یہ وہ ہم نے لگا دی ہے یہ مڈول ہمارا جو ہے سولڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سولڈ جیک کی طرح ہوتا ہے یہ مڈول کا ہم یہ دیکھیں وائر کاپر کی لگا کے ہم مڈول کو سولڈ کر رہے ہیں تو بات دفعہ لوگ اس طرح ہی لگا دیتے ہیں سولڈ نہیں کرتے یہ دیکھیں ہم اچھے طریقے سے اس کو سولڈ کر کے پھر یو پی ایس تیار کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے لیکن یہ میند زیادہ بیکار نہیں جاتی بھئی تو یہ دیکھیں دوستو یہ مڈول سولڈ ہوا ہوگا تو یہ کوئی آپ کی زیادہ اس پر لوڈ ڈالے گا تو خراب نہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ چیز میں بہت فرق ہے سولڈ کیا ہوا اس کو ہم یہ بھی جو میں نے کتا رہا ہے اس کو ہم سولڈ کر لیا یہ دیکھیں دیمل لگا کے یہ ہم مڈول کے ساتھ ٹائچ کریں گے ٹائٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے تو پہلے دوستو یہ آپ کے لئے میند کر رہے ہیں ہمیں میند کا صرف نام چاہیے آپ کا لائک اور سکرائب چاہیے تو کم سے کم ہمارا ٹائم آپ کو بھی پتا ہے کتنا ویسٹ ہوتا ہے کم سے کم تین گھنٹے اس کو لگ گئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں ہم اچھے طریقے سے یعنی کہ ناٹ ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا خودلی بینڈ ہوگی ہے تار جیسے ہم ناٹ ٹائٹ کریں گے گلائی میں ہو جائے گی یہ دیکھیں وہ پریس ہو جائے گی سلور جو ہے پریس ہو جاتا ہے ہمارا اس کی وائرنگ رہے گی ہے وائرنگ بھی آپ کے سامنے کریں گے آپ کو ایک ایک بات سمجھائیں گے ویڈیو آپ نے کمپلیٹر دیکھنی ہے دوستو یہ دیکھیں ہم وائرنگ کریں گے یہ سب سے پہلے فین لکھا ہوا ہے فین کی ہم تاریں لگا دیں گے جو ڈی سی بارہ وولٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے بی ون بی ٹو آ جاتی ہے اس کو لگائیں گے جو تار ہے آپ نے وہ نہیں لوت چھوڑنی ہے اس کی یہ آپ نے خاص خیال رکھنی ہے جو بھی بھائی ایو پیس تیار کریں تو یہ دیکھیں ہم بی ون بی ٹو لگا رہے ہیں اس کا کوئی شونی ہے بی ون میں بی ٹو ہی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مڈول کے اندر سے تاریں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ہم جمعہ والی تار لگا رہے ہیں جو ٹرا فارمر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اب جو مڈول سے آ رہی ہے وہ ہم بلیک تار یہاں پہ لگائیں گے یہ ہماری انوارٹر کی تار ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ہماری نیوٹرل آتی ہے مین ہماری چوتھے نمبر پہ ہماری نیوٹرل آتی ہے پانچ میں نمبر پہ نیوٹرل آ رہی ہے وہ پانچ میں نمبر پہ ہم نیوٹرل لگا رہے ہیں اور ہماری چارجنگ والی چھورپ نمبر پہ بڑک統گل نمبر پہ ہمانے چی ع Census پار رہے ہیں یہ دوستو اب جو مین وائر ہے وہ ہم لگائیں گے یہ دوسرے نمبر پہ مین ہے تیسرے نمبر پہ نیوٹل ہے دوسرے نمبر پہ پھر ابھی نیوٹل لگنی ہے یہاں پہ تیسرے نمبر پہ مین ہے ٹھیک ہے یہ ہماری انوائٹر کی تار ہے جو اوٹ پوٹ ہمیں یو پیس کی دے گی یہ چوتھے نمبر پہ ہماری چار نمبر پہ فور نمبر پہ ٹھیک ہے یہ ہماری نیوٹل ہے ایک یہاں پہ ساکٹ کو لگ جائے گی یہ دوسرے نمبر پہ نیوٹل لگ گی اور آگے پانچ نمبر پہ نیوٹل ہے وہ ایک میں بھی لگا دے کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہم اچھے طریقے سے سوڑ کر لیں گے تاکہ ہماری لوزنگ نہ رہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہم مین اب جو ہے اوٹ پوٹ جو یو پیس نے دینی ہے وہ ہم لگا رہے ہیں فیوز کے طرح اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا فیوز خراب ہو یو پیس کو کوئی مسئلہ نہ ہو اچھے طریقے سے سوڑ کر لیں گے اس کو میشہ یہاں پہ ٹنکے ہی لگانے چاہیے لوزنگ ہو تو آپ کا مرہول بار بار خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے سوڑ کر لیں گے پہر دوستو یہ ہم بٹن لگانے لگے ہیں بٹن کو وائر مین جو بٹن نے رہ گیا ہمارا تھوڑا سا کام رہتا ہے وہ جو مین لائٹیں جو ہوتی ہیں ڈسپلی وہ ہم نے لگانی ہے اب یہ ہمارا بٹن کی وائر ہوکے ہو چکی ہے یہ ہماری دو بٹن کی وائر ہیں کٹ کے نیچے سے آ چکی ہیں تو باقی میں نے آپ کو تاریں ساری بتا دی ہیں کس طرح لگانی ہے یہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چارجنگ اور نوارٹر کی تاریں ہیں یہ ہماری جو بائر سے آ رہی ہے ایک نیوٹرل اور ایک نوارٹر کی پر جا رہی ہے ریڈ جو ہے مین آ رہی ہے پیچھے سے ہماری دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جو لگی ہوئی ہے یہ ہماری نیچے سے جو بیٹی کو پڑ دیتی ہے وہ یہاں پہ مین یہ ریڈ والی ٹھیک ہے یہ نیوٹرل یہ ہماری جو ہے بارہ بولٹ کٹ کو سپلائی دیتی ہے یہ وہ دو تاریں ہیں آگے بارے جو ہیں وہ بی ون بی ٹو مڈول کے ساتھ لگی ہوتی ہیں یہ تو یہ ہماری فین کی تاریں ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا کام رہ گئے ہیں تھوڑا سا فنشنگ بعد میں کریں گے اس کی ٹائیں وغیرہ بعد میں لگائیں گے تو ایک دفعہ ہم بیٹی پہ لگا کے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری لائٹیں بھی لگ چکی ہیں شاروں پہ بیٹی اب ہم آوٹ پوٹ جو ہے اس کی سیٹ کر لیتے ہیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں مولٹی جو ہم سیٹ کر لیں گے یہ دو ساٹھ یعنی کہ ٹھیک ہے اس کے مولٹیج لیکن سیٹنگ کی انشاءاللہ میں ویڈیو آپ کو ایک پراپ پر وہ بھی دے دوں گا تو اس پہ سیٹنگ پہ ٹائم لگ رہتے ہیں لیکن پھر بھی میں تھوڑا ساپ کو سمجھا دیتا ہوں کتنی سیٹنگ ہونی چاہیے چودہ شار یا پچاس ہونی چاہیے جو آپ کی بیٹی ٹریپ ہے یعنی کہ کٹ آف ہونا چاہیے آپ کی بیٹی کبھی فراب نہیں ہوگی آپ تھوڑا سا ہور نیچے کر لیں گے پہل دوستو آپ کی بیٹی ہور لائف بجے بے پہل دوستو ہماری سیٹنگ کی باری آتی ہے لیکن میں آپ کو اس پہ لوڑ بھی ڈال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کم سے کم ہم ڈالیں گے لوڑ پورا ہزار وارٹ انشاءاللہ لازمی ڈالیں گے جو امپیر ہیں وہ بیٹی کے ساپ سے ہوتے ہیں انشاءاللہ جو سیٹنگ ہوگی بیٹی اس میں آپ کو پورا پراپر ہی سمجھا دیں گے یہ ہم نے پیس تیار کیا تو اس کے جو ہے امپیر آپ بیٹی کے ساپ سے رکھ سکتے ہیں ہم نے ایسے یہ ڈیٹھ سو ہے اس کو 17 18 18 امپیر آئی ہیں ملٹیپلئی آپ کر سکتے ہیں دو سو ہے اس کو 20 22 امپیر پچیس امپیر وہ آپ فاسٹ اگر چارلنگ کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے جتنی پر مرضی لگنا ہے یہ دیکھیں ہم نے تائیوں پر لگا دیئے فنشنگ کر دیئے اب ہمارا ایپیس دیکھیں کتنا پیارہ لگ رہا ہے پہلے ہماری کس طرف تھی کوئی کس طرف نہیں یہ دیکھیں چولا پہ پہنچ چکا ہے تقریباً بیس تھے یہ دیکھیں ہم پیش ساک ڈاؤن ہو چکے ہیں ٹریکل کٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے بیٹی کی گرپٹی پوری رکھتا ہے یہ دیکھیں ہمارا اس کو ہم نے چولا پہ کٹ آف کروا دینا ہے چولا چالیس پین میں میں کرواؤں گا اس کو ٹھیک ہے اب دوستو میں آپ کو اس پینڈوڑ بھی چلا کے دیکھیں دوستو اے اس پینڈر کتاب یہ دیکھیں ماں یہ دیکھیں واہد ذوہن میرا فائد ہے اس پین پینڈر ہی گئی یہ دیکھیں میں کٹ آف کروا گیا کیسے انیوں پے پہنچ پینڈ چاہیے انیوں پیس سے زیارہ کلے اس پیس سے زیارہ کلے کٹ آف ہو جائے یہ مہین کرتی ہے یہ اپنے میرے بن کردی یہ میرے بیٹی بیو پیس پے لوڈ چاہ رہا ہے اس کیجئے دوستو اس کا ہورڈ لوڈ جو ہے ہیں ہورڈ لوڈ وہاں سیٹن ہے آپ اس لیچاندہ بیٹس کی مفتacaksın ہے۔ اور ہم رорыenas اچھا ہوں۔ یہ انشاءاللہ اپنے چاریں جب وڑھی چراغ دیں،یدا موسیقی